بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات ہوگی اکثر لوگ ایک کمپلین کرتے ہوئے بہت زیادہ آپ کو دکھائی دیں گے کہ ہمیں کوئی نہیں سمجھتا ہمارا کوئی دوست کیوں نہیں بنتا اکثر یہ معاملہ جو ہے وہ جینئیس لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے انٹیلیجن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے سمارٹ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا تھوڑے ایکسٹر آرڈنری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے ان کو یہ کمپلین رہتی ہے زندگی میں کہ ان کو کوئی انڈرسٹرینڈ نہیں کرتا ایون میرا کوئی دوست نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ جو دنیا سے تھوڑے سے ہٹکے ہیں ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہے تو بہت لیمیٹڈ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے کہ ہمارے بہت زیادہ دوست ہوں اس کی بہت بڑی ریزن اس کی بہت بڑی ریزن ایک تو یہ ہے کہ ہماری منٹیالٹی ہر انسان سے نہیں ملتی ہم تھوڑے سے زیادہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور تھوڑا ہمارا سوچنے کا نظریہ اور ہوتا ہے ہمارا دیکھنے کا نظریہ اور ہوتا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اور نظریہ ہوتا ہے تو لوگ کومن منٹیالٹی پہ چلتے ہیں جس کی جیسی منٹیالٹی ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اگلے بندے کی بھی ویسی منٹیالٹی ہو تاکہ ایک لائن میں آکے بات ہو سکے لیکن ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں تو ہم بہت زیادہ کسی سے آگے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ کسی سے پیچھے ہوتے ہیں ہماری منٹیالٹی میچ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہمارے دوست نہیں بن پاتے ہماری پرشنیلٹی بڑی کمپلیکس ہوتی ہے ہم جلدی میں انڈرسٹرینڈ نہیں آتے کسی کو ہم جلدی میں کسی کی سمجھ نہیں آتے اور لوگ جس چیز کو نہیں سمجھ پاتے پھر بہتر سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو برا ہی سمجھے اس چیز سے تھوڑا سا دور ہو جائیں ہماری اس پرشنیلٹی کی وجہ سے کہ جو چیز سب لوگوں کو پسند ہوتی ہے ہمیں وہ چیز اس طرح سے پسند نہیں ہوتی اور ہمیں وہ چیز اس طرح سے دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی اس طرح سے سوچنے میں اچھی نہیں لگتی تو یہ ایک اور چیز جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا دیفرنٹ کرتی ہے اس کے بعد ہماری سنسٹیو نیچر ہمارا سوچنے کا نظریہ چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہم آج کے دور میں نفسہ نفسی کے عالم میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بینیفٹ ہو وہ زیادہ بینیفٹڈ ہو لیکن ہمارا تھوڑا سا دیفرنٹ ہوتا ہے سنسٹیو لوگوں کا انٹیلیجنڈ لوگوں کا ہوا تو ہم اس نقصان کی کیسے برپائی کر سکیں گے لیکن جو انٹیلیجنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو خود پہ یقین ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہمارا فائدہ کم بھی ہو جائے ہمیں اس چیز سے اتنا نہیں ہیں تاکہ دوسرے کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور یہ ایک چیز ہوتی ہے جو تمام لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار ہمیں ہمارا فائدہ چاہیے اور اس ایک چیز کی وجہ سے آپ دیکھئے گا اکثر دوست جو ہیں وہ ہمیں اپنی conversation کا حصہ نہیں بناتے ہمیں اس طرح سے باتیں نہیں بتاتے جس طرح وہ اپنے جیسے لوگوں کو بتاتے ہیں ایک چیز کہ جو sensitive لوگ ہوتے ہیں ان کی sense بڑی کمال ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو اگلا بندہ بات کر رہا ہے یہ کیا بات کر رہا ہے اور جو ہمیں ایک اور بھی لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی اللہ تعالی نے ہمارے اندر ایک چیز ڈھالی ہوئی ہے کہ ہمیں اچھے اور بری چیز کا idea ہو جاتا ہے اچھے اور برے انسان کا idea ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم موسری لوگوں پہ یقین نہیں کرتے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے circle میں صرف وہ لوگ ہوں جن پہ ہم یقین کرتے ہیں جو ہم پہ یقین کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم بہت سے اپنے friends کو lose کر دیتے ہیں ایک چیز تو ہم زندگی میں سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے دنیا کو چیک چیک کے اپنی باتیں بتاتے ہیں دنیا کو اپنے دکھڑے سناتے ہیں پر کوئی ہمارے دکھڑے کو نہیں سمجھتا کوئی ہماری باتوں کو نہیں سمجھتا پھر ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا کو ساری باتیں بتانی ہے اور دنیا نے اسی طرح ہمارا مزاق اڑا رہا ہے تو better is this کہ ہم خود کو خود اپنی باتیں بتائیں یہ ایک چیز ہوتی ہے جو بڑی دیر بعد جا کے ہم understand کرتے ہیں intelligent لوگ جو کہ پہلے دوگوں کو باتیں بتانے میں بڑا اپنا آپ کو مطلب فخر محسوس کرتے ہیں پھر وہی لوگ لوگوں سے ہٹ کے لوگوں سے تھوڑا سا کٹ کے اپنی problems کو اپنے آپ تک رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کمال کے self feeler ہوتے ہیں یہ اپنی problem کو خود ہی دیکھتے ہیں اور خود ہی solution find out کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ درد تکلیف میں ہمیشہ خود اکیلے رہ کے روتے ہیں اندر ہی اندر جلتے ہیں اندر ہی اندر ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اردگرد کے لوگوں کو پتا نہ چل سکیں ایک اور چیز intelligent لوگوں کو بڑی پکے سے پتا ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ friends ہوں گے اتنی زیادہ tensions ہوگی اتنی زیادہ problem ہوگی کبھی کسی کا کوئی مسئلہ ہے کبھی کسی کا کوئی مسئلہ ہے آپ سب کے problems نہیں حل کر سکتے تو اس لئے یہ لوگ اپنا time بچاتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ problem میں involved ہونے کی بجائے میں limited friends کے ساتھ رہوں اور انہی friends کے ساتھ میں آگے چلتا رہا ہوں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے گا last time اپنے کا friend بنایا تھا even اگر میری بات کریں تو میں نے تو college کے level پہ میرے friends تھے اس سے پہلے اس کے بعد تو میں نے زندگی میں کوئی friend نہیں بنایا میں بہت سے لوگوں سے ملا بہت سے لوگوں سے باتیں کرتا ہوں but کوئی ایسا بندہ میری زندگی میں نہیں جس کو میں کیسا کہ یہ میرا دوست ہے اور بڑا اچھا دوست ہے یہ تب آتا ہے جب میں ایسے بھولاتا ہوں ایسا میرے خیال سے یہ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ زندگی میں یہ سفر کرتے ہیں ان کو زندگی میں بہت سے problems کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں اور اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو عزماتا ہے ہماری جو سب سے main چیز ہے وہ creativity ہم conversation کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس conversation سے کچھ creativity ہو سکے یہ conversation کوئی productive ہو سکے کہ کچھ اچھا ہو سکے کچھ چیز جو کسی کے لیے صود مند ثابت ہو سکے کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکے جو لوگ ہوتے ہیں جو gathering میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسی conversations کر رہے ہوتے ہیں جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا الٹا time ضائع ہو رہا ہوتا ہے فضول سی فضول سی conversations پہ ہنس رہے ہوتے ہیں فضول سی باتوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور dramatic conversation زیادہ ہو رہی ہوتے ہیں dramatic باتیں زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں ہمیں وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ dramatic لگتی ہیں کہ یہ تو فضول کا ایک scene create کر رہے ہیں ایسا تو reality میں ہو ہی نہیں سکتا اور یہی ایک بات ہوتی ہے کہ جہاں دوستیوں میں یاریوں میں آپ کو بونگیوں پہ بھی ہسنا پڑتا ہے ہم دوستی یاریوں میں بونگیوں پہ نہیں ہستے فضول باتوں پہ نہیں ہستے اسی وجہ سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اجتناہب کرتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ بٹھانے پہ وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ایک فضول سا انسان ہے اصل میں ہم لوگ فضول نہیں ہوتے ہم introvert ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اندر بہت سی چیزوں کو رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بہت سا ہمارا سوچنے کا نظریہ دنیا کو لے کے الگ ہوتا ہے lack of trust ہمارے اندر دنیا کو دیکھنے کا نظریہ تو الگ ہوتا ہی ہے لیکن لوگوں پہ trust کرنے کا نظریہ بھی بڑا الگ ہوتا ہے ہم جلدی کسی پر trust نہیں کرتے جلدی بھی کیا بہت دیر بعد جا کے trust کرتے ہیں جیسے ایک انسان ہوتا ہے اس کو کوئی چیز جلدی سے پسند نہیں آتی اس معاملے میں ہم یہ چوزی بہت زیادہ ہوتے ہیں فرنڈز کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کو اپنی پوری باتیں بتاؤں کہ نہیں بتاؤں یہ ستماد کے قابل ہے کہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم بہت سے دوست اپنے lose کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں یہ میرے trust تو جب آپ دو چار اور سننے کی کیفیت میں نہیں ہوں گے آپ کسی کو اپنے آپ کے دل کا حال بتانے کی کیفیت میں نہیں ہوں گے تو جو اگلا بندہ وہ بھی آپ سے ڈی اٹی ایچ ہونا شروع ہو جائے گا وہ بھی سمجھے گا کہ یار یہ مجھے اس طرح کا دوست نہیں سمجھتا جس طرح کا اس کو سمجھنا چاہیے ایک چیز جو بہت اہم ہے اور بڑی common observation ہے کہ یہ جن لوگا IQ کم ہوتا ہے ایک study میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور جن لوگوں کا IQ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے mentally strong ہوتے ہیں mentally intelligent ہوتے ہیں وہ لوگ less friends میں رہتے ہیں ان کو less community اچھی لگتی ہے ان کو کام لوگ اچھے لگتے ہیں even اپنے آپ ہی اچھا لگتا ہے انہیں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں جتنے زیادہ friends ہوں گے جتنا زیادہ friends circle strong ہوگا آپ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ بٹے رہیں گے لوگوں میں کاموں میں تو اس لیے جتنا آپ تنہائی میں ہوں گے آپ اپنے آپ کو ٹائم دے سکیں گے آپ خود کو سوچ سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ knowledge کا ظہیرہ ہی انسان کے پاس تاب آتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے اس کے اپنی ذات ہوتی ہے اس کے اپنے دکھ در تکلیفیں ہوتی ہیں اور ان دکھ در تکلیفوں کا وہ خود ہی مدابہ ہوتا ہے اور خود ہی ان کے لیے حل تلاش کرتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے وجہ سے لوگ ہم سے الگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں فرنڈز بہت میٹر کرتے ہیں دوستیاں یاریاں ہونی اچھی چیز ہے مذہب بہت زیادہ نہیں ایک نارمل حد تک ہر انسان کا ایک common circle ہونا چاہیے وہ common circle یا common friends کون سے ہونے چاہیے جب بھی آپ کسی سے دوستی کرو ایک بات ہمیشہ اسوب کی یاد رکھئے گا اسوب جو کہ گریک فیپولسٹ اور سٹوری ٹیلر تھا اس نے ایک بات بڑی اہم کی بڑی اچھی کی کہ جس نے اپنے دوست کو دھکھا دیا در حقیقت اس نے اپنے آپ کو دھکھا دیا اور ایک اور اس کی ایک بہت اہم چیز ہے کہ جو doubtful friend ہوتا ہے نا جس friend کے بارے میں آپ clear نہیں ہوتے وہ آپ کا ایک سچے دشمن سے زیادہ بڑا دشمن ہوتا ہے تو اس لیے آپ اپنی friend community کے بارے میں clear رہیں جو آپ کے دوست ہیں صرف انہی کے ساتھ دوستی رکھیں ایک good friend کا کیا criteria ہوتا ہے پہلی تھی چیز یہ ہے کہ جو اچھا دوست ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ایک اچھا listener ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بات کو بڑے گھور سے سنیں سننے کے بعد اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ آپ کو کوئی مشورہ دے وہ مشورہ constructive way میں ہو destructive way میں نہیں ہو کہ جا انہوں مار دے جا کے ایک way میں ہو کہ اس way سے آپ کو benefit ہو اس conversation اور آپ کی پوری conversation سے آپ کو fruitful چیزیں نکال کے دے سکے introvert ہو بہت زیادہ نہ بولتا ہو جتنا آپ بولتے ہیں اتنا ہی وہ بولتا ہو اگر آپ بہت زیادہ بولنے والے سے بھی دوستی کر لیں گے تو آپ اسے چھوڑ دیں گے کہ وہ بہت زیادہ بولتا ہے اور وہ آپ کو چھوڑ دے گا کہ آپ بہت کم بولتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس جس کا انتحاب کریں کہ جو آپ کا دوست ہے اس کا جو ہے وہ ایک level ہونا چاہیے جس طرح کے level آپ کا ہے اور اسی طرح کے level اس کا بھی ہونا چاہیے introvert لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ جو نا وہ highly friendship کے قابل ہوتے ہیں visionary بندہ جو ہوتا ہے نا وہ best friend ہوتا ہے وہ آپ کو ایک vision دیتا ہے وہ آپ کو اگے کی سوچ دیتا ہے کرنا کے life میں تو یہ جو کرنا کہا ہے life میں یہ کوئی کوئی بندہ جانتا ہے ورنہ سارے بندے تو لگے ہمیں بس دیوار توڑنے کے لیے پتہ نہیں کون سی دیوار ہے جو ان لوگوں نے توڑ کے رہنی ہے اور ایک بات سب سے اہم میری یاد رکھی گا میرے اس چینل پہ لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں اکثر لڑکیاں لڑکوں کو کمنٹ کر دیتی ہیں ہم اس تکلیف میں ہیں آپ ہماری مدد کریں آپ ہمارے دوست بنیں تو دنیا میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو کسی عورت کا دوست بنیں عورت اور مرد میں صرف دوستی نہیں ہو سکتی بس آپ سمجھے کہ یہ invitation ہے شتان کا کہ دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے دونوں سے گناہ کرانے کے لیے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھی گا کہ آپ نے عورت اور مرد میں بڑا جو ہے نا وہ رکھنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی پرابلمز یا آپ اتنا زیادہ نہ ہوں کہ آپ کسی مرد کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں یا کوئی مرد جو ہے وہ کسی عورت کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہی گناہ کی پہلی سیڑی ہے تو باقی ویڈیو کے اتطام یہی کرتے ہیں آپ لوگ اپنا خیار رکھی گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں تک شیئر کیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی ٹاپک ہے تو ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر ویڈیو بنا دیں گے تو اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ